بھاگنے لگ جاتی ہے یہ روح کی بیماری کی علامات ہیں اسے مسجد اچھی نہیں لگتی قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی لیکن وہی سینما اچھا لگنے لگ جاتا ہے بے حیائیاں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں یہ روح کی بیماری کی علامات ہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا جب آدمی کو بخار آتا ہے تو ہر کھانا کڑوا لگتا ہے اچھا کھانا بھی کڑوا کڑوا لگنے لگتا ہے حالانکہ کھانا تو اچھا ہی ہوتا ہے آپ روٹی کھائیں چاول کھائیں سالن کھائیں لیکن مو کا مزا نہیں آتا شدت کے بخار میں ہر چیز کے اندر کڑواہٹ کیوں آتی ہے کیلکہ آپ کے اندر بیماری ہے بخار اسی طرح سے نیکیاں اگر کسی کو کڑوی لگتی ہیں تو روح بیمار ہے روح کی بیماری جب کبھی کسی کے اوپر آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے راستے کٹھن لگنے لگ جاتے ہیں کڑوے لگنے لگ جاتے ہیں تسبیح بھی تمہارے لئے کڑوی ہے قرآن کی تلاوت بھی کڑوی لگتی ہے روزہ بھی بھاری ہے اور نماز کی دو رکعات بھی بھاری ہے ہم نے دیکھا ہے فجر کی دو رکعات جن لوگوں پر بھاری پڑتی ہے وہ اسی ٹائم پر فجر کے وقت میں دو گھٹا جیم آرام سے کر لیتے بڑے بڑے لوہے کی آلاجات اٹھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں سب ٹیک ہے لیکن دو رکعات بھاری پڑتی ہے روح کی بیماری اب روح کی بیماری کے علاج کے لیے ہم نے بہت سارے ہسپیٹل دیکھے ڈاکٹرز دیکھے لیکن اس نام سے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں اس نام سے کوئی ہسپیٹل بھی نہیں اسی کو مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اشعار میں لکھا ہے زہر معاسی کا تہباہی شفاہ خانہ یعنی گناہوں کے زہر کا اگر کوئی شفاہ خانہ ہے تو امیر مصطفیٰ کا دربار اور اسی کو قرآن نے کہا جب مومنین اپنے آپ پر ظلم کر لیں گناہوں میں علودہ ہو جائیں تو اے حبیبی آپ کے دربار میں آئے اللہ کا حکم ہے میں یہ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کر رہا ہوں پانچوں میں پارے کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آ جائیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ آپ کے پاس پہنچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ مغفرت طلب کریں توبہ کریں اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ یہ فرماتا ہے رسول بھی ان کے لئے سفارش کریں رسول بھی آنے والوں کے لئے سفارش کریں اب آگے نتیجہ ریزلٹ کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّعِيمَ تو پھر وہ لوگ دیکھیں گے ان قریب کے اللہ بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے روح کی بیماری کا علاج کروانا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے پوری دنیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آئیں آپ کے دربار میں آئیں اس آیت پر عمل کے اعتبار سے میں آج آپ کو بتاتا ہوں ایک صحابی تھے مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک گناہ سرزد ہوا اور بیچینی بڑھنے لگی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے صحابہ بیٹھے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے حضور نے فرمایا بتاؤ کیا غلطی ہوئی ہے کیا خطا ہے انہوں نے کہا بتا نہیں سکتا سب کے سامنے بتانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح تمہارے متعلق علاج بتایا جائے گا اب مجھے آپ کو یہی بتانا ہے کہ صحابی رسول ہیں ایمان کے عالی درجے پر ہوتے ہیں صحابی جب ان سے گناہ سرزد ہوا خطا سرزد ہوئی تو مسجد بھی موجود تھی خانہ کعبہ بھی ہے اللہ ہی تو بخش کرنے والا ہے اللہ ہی مغفرت کرنے والا ہے اس صحابی رسول نے مسجد کا رخ کیوں نہیں کیا خانہ کعبہ کے پاس کیوں نہیں گئے سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں آئے صحابی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ پہلے رسول کی سفارش ضروری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفارش فرما دے تو اللہ توبہ جلد قبول فرمائے گا وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک پھیر لیا کہا کہ تم ہمارے ہاں سے نکل جاؤ اب وہ زہر و قطار رونے لگ گئے اتنا رونے لگ گئے کہ قدموں میں گر گئے کہا کہ اگر آپ نا پاک کریں تو پھر میں کہا جاؤ آلہ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہا ہے تجھ سے جو موت چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے یا رسول اللہ تم سے جو موت چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں رخ کدھر کریں اس صحابی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو کر کے اپنا جرم کا اقرار کیا تو حضور نے پھر تین مرتبہ پوچھا تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کہا تمہیں پتہ ہے زنا کی سزا کیا ہے کہا ہاں مجھے پتہ ہے اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ انہیں سنگسار کیا جائے گا وادی ہے انہم آج بھی وہ وادی موجود ہے مدینہ کے مضافات میں ایک چھوٹی سی پاڑی ہے صحابہ لے کر کے گئے اسلام کی ایک عزین سزا ہے زنا پر رکھی ہوئی سزا لوگ اس کا مزاق اگرچہ اڑاتے ہوں کہ اسلام گردن کاٹنے کی اور سنگسار کرنے کی اجازت دیتا ہے حکم دیتا ہے تمہیں اندازہ نہیں یہ سزائیں یہ سزائیں فطرت کے آئین مطابق ہیں اس لیے کہ کینسر کے پھوڑے کو اگر نہ کٹو گے تو جسم میں زہر پھیل جاتا ہے اور یہ سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ معاشرہ ڈس بیلنس نہ ہو یہ سزا اس وقت تمہیں اچھی لگے گی جب کسی کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کر لے ہم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے لیکن جب ان کے گھروں کی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے تو وہ اعلاناً یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ریپسٹ کو اسلام جو سزا دیتا ہے وہی دی جائے وہ اس چیز کا مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں یہی تو بات ہے میرے عزیز جس طرح تمہاری بیٹی کی عصمت تمہارے لیے عزیز ہے اسلام ہر بیٹی کی عزت کو وہی مقام دیتا ہے ہر بیٹی کی عزت کا مقام ہے انہیں سنسار کرنے کے لیے لے جائے گیا اور صحابہ نے انہیں سنسار کر دیا ان کی روح پرواز کر گئی واپس جب آئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے قوانین ہیں اللہ کے حدود ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن تقاضی بشریت یہ ہے کہ دل بھی تو کسی سے لگا رہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے آنکھوں سے آنسوں تھے حضور گئے نہیں تھے صحابہ جب آئے تو حضور نے پوچھا میرے ما اس کو جب مار رہے تھے تم لوگ تو وہ کیا کہہ رہے تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو جب مارا جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے ترحم لنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھ پر رحم کر دیجئے انہوں نے خود سے اقرار کر کے وہ سزا کو لیا ہے زبردستی پکڑ کر کے ان کو سزا نہیں دی گئی مائز اسلمی جانتے تھے کہ اگر میں دنیا کی سزا لے لوں گا تو محفوظ اگر قیامت کی سزا کا انتظار کیا تو اس سے ننہ نوے گناہ زیادہ سزا ہو سکتی ہے وہ صحابی جانتے تھے اسی لئے دنیاوی سزا کو انہوں نے ترجیح دی خود سے قبول کیا کہ مجھے یہی سزا دوں آخرت کی سزا کا میں انتظار نہیں کرنا چاہتا بہرحال بات یہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں گئے سزا تو ہوئی لیکن جیسی ایک صحابی نے بڑھ کر کے کہا آقا میرے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی تھی میں نے وہ لے کر کے مائز کی کھوپڑی پر مارا تو ان کی کھوپڑی پڑ گئی اور خون میرے جسم پر آ کر گرا تو میں یہ سوچ کر کے ہڈ گیا کہ گنہگار کا خون ہے میرے آقا کو جلال آ لے کھڑے ہو گئے کہا اپنے جملوں کو واپس لو وہ میرے دربار میں آ کر توبہ کر کے گیا ہے یہ سزا جو دی جا رہی تھی وہ حدود قائم رکھنے کی سزا ہے نظام عدل ہے یہ قانون ہے لیکن تم نے کیسے کہا کہ وہ گنہگار کا خون تھا پاپی کا خطاکار کا خون تھا تم اپنا جملہ واپس لو اس لیے کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ بشارت دے کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کے مائز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کی گناہ معاف گئے عزیز دانے گرامی یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو ایک بار پہنچ جائے مولا کریم اس کے بھی گناہ معاف کرتا ہے اس کے متعلقین کی بھی گناہ معاف پر پاتا ہے اس لیے ہمارے لیے آج بھی وہ دربار کھلا ہوا ہے اب بات آتی ہے صحابہ تو گئے حضور کے پاس جب کبھی ان سے خطائیں ہوئی حضور کے پاس گئے کیونکہ قرآن کہتا ہے آیت پر عمل ہے جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آ جائیں تو ٹھیک ہے اس آیت پر صحابہ نے تو عمل کر لیا لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور ہم سب سے پردہ فرما لیا تو اب قیامت تک آنے والے اس آیت پر کیسے عمل کریں گے قرآن تو صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں نازل ہوا قیامت تک کے لیے ہے اس کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے اب اس آیت پر ہم اور آپ کیسے عمل کریں گے مثال کے طور پر گناہ ہم سے بھی ہوئے آپ سے بھی ہوئے اور قرآن کہتا ہے جب گناہ زیادہ ہو جائیں تم سے تو جاؤ رسول کے دربار میں رسول کے دربار میں اب مانگ لیا کہ مدینہ کے دربار میں ہر ایک گنہگار کو پہنچنا ضروری ہوتا تو آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہر غریب اور ہر امیر نہیں پہنچ سکتا حالات الگ مختلف ہوتے ہیں اور آج تو حج اور عمر اس قدر مہنگے ہو گئے کہ ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوتے نظر آتے ہیں اور گناہوں کا تو سہلاب ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہر مہینے جائیں تو بھی کم ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کے حکم تو آیا لیکن جائیں کیسے قرآن تو کہہ رہا ہے جاؤ رسول کے دربار میں اگر وہ سفارش کر دیں تو اللہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا تو اب اس آیت کے تحت تمہیں یہ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا ہوا افریقہ کی سرزمین پر رہنے والے جو دو روٹیوں کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر آج بھی بانتے ہوں وہ دو روٹیوں کے لیے بڑی محنت اور کشم کشم مبتلا رہتے ہوں وہ جب گناہ کر لیں تو مدینے کیسے پہنچیں گے ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں اور ہمارے وطن میں بھی بہت سارے غریب ہیں کیا وہ ہر ایک مدینہ تیبہ اور عرب کا سفر کرنے کے قابل ہے نہیں وہ پائے گا اب اس آیت پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں آپ سے بھی ہوتے ہیں آپ حضور کے دربار میں جائیں کیسے تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بندے کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا آج اگر ممبئی کی سرزمین پر تم بیٹھے دلی کی سرزمین پر تم بیٹھے غریب ہوں اسباب نہیں استطاعت نہیں گناہ ہو گئے خطائیں ہو گئیں اب مجھے اپنی توبہ کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے لیکن اسباب نہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس دن تمہیں احساس ہو جائے مجھے توبہ کرنا ہے کسی بھی گوشے میں بیٹھ جاؤ آنکھیں بند کر لو اور میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر تصور کر لو اس آیت پر عمل ہو جائے گا یہ اتنا تصور کر لو کہ میں رسول کے دربار میں آ گیا اتنا بھی تمہاری حاضری کافی ہے پیدل چل کر کے یا پلین میں جا کر کے یا کسی بھی طرح سے مدینے میں جسمانی طور پر پہنچ جانا ہی ضروری نہیں تم جس مقام سے بھی میرے مصطفیٰ کو بکار ہوگے تو یہ حاضری تمہاری مقرر کر لی جائے گی اور اس آیت پر تمہارا عمل مانا جائے گا آج تم سے گناہ ہوئے شام میں بیٹھا اور میرے آقا کا تصور کیا اور کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں میں خطاکار ہوں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑ و درود آلہ حضرت بریلی شریف میں بیٹھ کر کے ہی تو یہ تمنا کر رہے تھے گندے نکمے کمی مہنگے ہے کوری کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑ و درود بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا